موسیقی 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 سب سے پہلے بات کرتے ہیں لٹھل سویٹی کی یہ لل سویٹی ہے پیچھے تو دیکھو بہے ہمانی اور بہت ہی کے لیے ت بہت ہی کیوٹ سا پرپہیوم ہے یہ گرلز کے لیے اور پھر اگن ہمارے پاس ہے لٹھل چیمپ پیچھے دیکھو اور یہ دیکھے یہ لٹھل چیمپ بوائز کے لیے ہے It's absolutely a lovely پرپیوم fragrance فر پوائز zestو بوائز کی جو سمیل ہے خوشبو جو ہے وہ فریش اور ایرومیٹک سینٹ ہے اور جو لڑکیوں کے لیے ہے وہ فلورل گرین مسکی سا سینٹ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ہیمانی کے یہ والے پروڈکس اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہیمانی ان قریب لانچ کرنے جا رہا ہے جیسے کہ ابھی ہمارے پاس وسیم بدامی بائی ہیمانی کی کلیکشن ہے تو اسی طرح آپ ان قریب دیکھیں گے ف اے ڈبلیو بائی ہیمانی ف اے ڈبلیو یعنی کے فرحان علی وارس جی ہاں فرحان بھائی کی سید فرحان علی وارس کی بھی کلیکشن آنے جا رہی ہے ان قریب ہیمانی کے ساتھ جس میں باڈی مسٹ بھی ہیں فی میلز کے لیے پرفیومز ہیں مردوں کے لیے کلونز ہیں ہنڈرڈ پسنٹ حلال ہیں اور بہت جلد فرحان بھائی کی جب یہ کلیکشن آئے گی تو ہم سب جا کے پرچس کریں گے نا کریں گے نا فرحان بھائی انتظار کر رہے ہیں بڑی زور سے انتظار کر رہے ہیں بڑے دنوں سے بہت آپ کو کہہ رہی ہوں انتظار کر رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ کچھ ہی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جیلد ایک ڈیٹھ مہینے ڈیٹھ دو مہینے میں لانچ ہو جائے گا تو یہ آپ کے لیے یہ بھی ہیمانی کا گفٹ آپ کے لیے آپ کے لیے بھائی مجھے کل کسی نے کہا کہ پیچھے جو بوائز بیٹھے ہیں وہ اگنور ہو جاتے ہیں ہم نے بوائز کو نہیں اگنور کرنا بھائی ہم نے بوائز کو بلکل نہیں بھولنا نکر میں جو بلیک کمیز میں میرا بھائی بیٹھا ہوئے نا ان کو تو پہلے 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 دیں اب آپ نے ان کو پہلے پہلے دیں تو آپ کو بھی ہم دے دیں گے اور سب سے جو ہمارے پیارے ینگ مین ہیں ان کو ہم ایک یہ پکڑائیں گے گفٹ ہیمپر یہ اور یہ ہے نا آپ کے لیے تو یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیمانی کی طرف سے ہمارے ویورز کے لیے آئیے ویورز کچن کی طرف پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی کچن میں جائیں نیٹ اینڈ کلین ہو کے اپنے کچن میں جائیں اور اس کے لیے ارسلان میرے ساتھ ہے ہیلپ اور سپورٹ کے لیے تو ہینڈ وارڈ سے پہلے ہاتھ دھویں گے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تو پانی کھا گیا جی ہاں ہینڈ وارڈ سے سو بیماریاں پھیلنے والے جراسیم جو ہیں ان سے آپ کی نجات ہو جاتی ہے آپ کی جان چھت جاتی ہے ہاتھ اچھی طرح دھو کے کچن میں جانا ہے نیٹ اینڈ کلین ہو کے جانا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں صفائی نس ایمان ہے سو ہم نے اپنے آپ کو بڑے پروپر طریقے سے نیٹ کلین ہو کے کچن میں جانا ہے ڈیٹ آل ہینڈ واش کا استعمال کرنا ہے ڈیٹ آل سوپ سے ہم نے نہانا ہے ڈیٹ آل کا سانٹائزر اپنے پاس ہمیشہ رکھنا ہے اور ڈس انفیکٹنٹ سپریے سے ڈیٹ آل کی آپ سرفیسز کو کلین کر سکتے ہیں اور انٹی سیکٹک لکوڈ جو ہے وہ تو خیر ہے ہی بہت امیزنگ آئیے کچن کی طرف بڑھتے ہیں سلام علیکم شیف ہما کرمانی ہال تو میرا ٹھیک ہی ہے آج پیسے بھی اتنا خوبصورت اور پیارا دن ہے اوہی یہ تو آپ نے پہلے ہی آج کرشی کا جو ہمارا شربت الائچی ہے وہ آپ نے پور کر دیا اچھا جی تو ہم بنا آج کیا شربت الائچی بنا رہے ہیں ڈریکٹ ویری نائس مائکزر اپنے قریب کر لے ہما تاکہ ویورز کو آواز بھی آ جائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز کرشی کا شربت الائچی کی بات کریں یا کرشی جامشیری کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کا پاکستان کا نمبر ون فیوریٹ ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ سو فیصد خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے چاہے آپ شربت الائچی استعمال کریں گے کرشی جامشیری افطار ہویا سہر رونک اور رمضان میں پورے پاکستان میں لائٹ لائٹ ریفریشنگ جامشیری سب پیتے ہیں اوکے اور ہم یہ ڈالڈا کوکنگ آئل میں کیا فرائے کر رہے ہیں کھنلس فرائے ہو رہے ہیں پرائے میں نے اس کے در آلو ہے چکن ہے ویجنیبلز ہیں اور جب آلو میں نے میچ کر لیے تھے اس کے ساتھ ویجنیبلز سپائن چھوک کر کے ویڈ کی تھی ساتھ میں ایک انڈا آپ نے ایڈ کر لینا ہے اور اس کو بریٹ ٹرم کر لینا ہے کسی بھی شیف میں دیکھیں اور اس کے بعد آئے کر لینا ہے آسم اور ڈالڈا کوکنگ آئل پہ ماں کا بھروسہ ہے پچھلے اسی سال سے بے حد بھروسہ ہے اور اس رمضان ڈالڈا کے ساتھ زیادہ برکت زیادہ بچت ڈالڈا صحت اور قوالیٹی پہ کمپرمائز نہیں کرتا اور بائی دے وی آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بہت ہی لذیذ کنور کے کیچپ کے ساتھ کیونکہ کنور کا کیچپ ہنڈر پسنٹ ریال ٹرماتو سے تیار کیا جاتا ہے چلی گالک ساوس ہنڈر پسنٹ ریال ٹرماتو اور ریال ریڈ چلی فلیکس اس میں کوئی آٹیفیشل فلیورز اور پریزروٹیوز نہیں ہوتے بیسٹ پولیٹی سانویچز نگیٹس پراٹھا رولز برگرز بار بی کیو فرائی چکن ہر چیز کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ لزانیا بنا اور بلکل اور لزانیا کے لیے جو ہے ساوس جو ہے اس کی وائٹ ساوس اس کے لیے میں نے جو ہے میرے پاس ملک تھا کریم تھا اور پہلے بھی میں بتا چکی ہوں جس دن پاسٹا بنایا تھا آپ نے ایک لیٹر کے قریب دودھ لینا ہے تین پاکٹس آپ کریم کے لے لے اور اس کو آپ نے تک ہونے کے لیے رکھتے ہیں ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیے آپ نے سالٹن پیپر آئٹ کرنا ہے اور آپ کی وائٹ ساوس ریڈیو جائے گی اس کے ساتھ کیمہ آپ نے اس کو بھون لینا ہے جی تھوڑا سا پیاز اور لہسن کے ساتھ اس کے ساتھ تھوڑی سی آپ کیچپ آئٹ کر لیں اور لاس پی جو ہے آپ اس کو بیک کر لیں بلکل صحیح اور جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں دودھ کی اور کریم کی تو اولپرز ایک کمپلیٹ گفٹ آف نیوٹریشن ہے یعنی کہ غزائیت کا مکمل طوفہ ایک نیوٹریشن سٹارٹ لیں آپ بھی اولپرز کے ساتھ اپنا پورے دن چاہے دن ہو یا رات ہو سہری ہو یا افتاری ہو ویڈ اولپرز آپ اپنی ہر صبح کو بہترین بنا سکتے ہیں اور اولپرز کریم بھی سو افیسر ڈیری کریم ہے ضرور استعمال کیجئے اور ہمیں بھی اپنی فیڈبیک دیجئے گا اب بات کرنا چاہوں گی میں ٹینگ کی جی ہاں آج ہم ٹینگ سے کیا بنا رہے ہیں ٹینگ کے لیے وہ میں نے جک کے اندر یوگرٹ ہے میرے پاس تھوڑا سا دودھ آئٹ کی ہے میں نے ساتھ میں اور بنانا جہاں وہ ساتھ میں آئٹ کی ہیں اور اس کے ساتھ ہم سمودی بنا رہے ہیں مینگو این بنانا اور ساتھ میں مینگو ٹینگ آئٹ کریں گے اور اس کو ابھی ہم بلینڈ کر کے تھوڑی سی آئی سٹال کے اس کو جہاں اس کو بھی ہمارا برنگ جہاں مزے کا تیار ہو جائے گا اسی بات یہ ہے کہ وہ آپ جب مینگو کا اس کے اندر ٹینگ ڈالیں گے تو دیکھیں کلر کتنا مزے کا اور کتنا یونیک سا ہو جائے گا اور جب ہم اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کریں گے تو ویسے ہی ٹینگ کے ساتھ ہماری ٹینگ کی مینگو بنانا سمودی تیار ہو جائے گی بات یہ ہے کہ ورائیٹی ہم لوگوں نے ہی لے کے آنی ہے گھر میں ورنہ بچے تو دودھ بھی نہیں پیتے کھانے پینے کی بھی چیزیں پروپر طریقے سے نہیں کھا ٹینگ میں تو ویٹومنسی جو ہے ایک بہت بافر مقدار میں شامل ہے تو اگر آپ نے بھی اپنی لائف سٹائل کو ہیلڈی کرنا ہے ڈرنکس وغیرہ بچے ویسی شوق سے پیچھے ہیں اگر ہیلڈی آپشنز آپ لے کے آئیں تو کیا ہی بات ہے اب یہ دیکھیں اس کو ٹھنڈا ہونے کرنے کے لیے میں چک میں ڈال دوں گی ہمارا جو چک کا ریفریجریٹر ہے یہ ہماری ٹینگ کی بھی ڈرنک تیار ہو گئی یہاں پہ اور چلتے ہیں ٹوورڈز چک جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں لیٹس چک لیٹس پلاس مو چک پروڈیوز کرتا ہے پریمیم کالٹی سمارٹ ہوم اپلائنسز چک ایک پیپل اورینٹڈ برینڈ ہے سٹائلش ان فیشنبل ہوم اپلائنسز ہیں چک کیونکہ انٹرنیشنل برینڈ ہے تو بہت اچھے پروڈکس بناتا ہے ہم بھی آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ ضرور چک کو اپنے گھر لے کے آئیں اور انجوئے کریں ویورز اب ہم جائیں گے اور بائدوئے چک کو سوشل میڈیا پہ ضرور فالو کریں ٹیلی کوئی نہ کوئی سوال اپلوڈ ہوتا ہے صحیح جواب دینے پہ چک کے انڈ سے آپ جیت سکتے ہیں گفٹ ہیمپر بریک کے بعد ویورز جب ہم واپس آئیں گے تو ہم دیں گے اپنی لائیو آڈینس کو جامی شیری کے کچھ گفٹ ہیمپرز کچھ جھلک کے گفٹ ہیمپرز اور اس کے ساتھ کچھ راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے لیکن بریک کے بعد